جی ملکم بینک ناظرین عید کی خوشیوں میں ناظرین آپ کے ساتھ رائل نیوز عید کی خوشیہ آپ کے سنگ سنگ ہے پوری قوم کو بائی طرف سے بہت بہت عید کی خوشیہ مبارک کو وقت کے بعد دوبارہ حضرت خدمت ہیں وقت میں ہمارے ساتھ چند اور دوستوں نے جوئن کی ہے جو ہمارے ساتھ عید کی خوشیہ میں ہمارے ساتھ بات دیت کریں گے ڈسکرس کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ عید کی خوشیہ انہوں نے کیسے منائی اور ان کی عید کے دو دن کیسے گزرے اور آج وہ عید کے اس دن میں خود کو کیسا فیل کر رہے ہیں تو سبھی ہمارے ساتھ کون کون ہیں سب سے پہلے تو جی آغا شراز ملک صاحب ہیں ان کا تعلق ہے اے آر ایم بلڈرز کے یہ مالک ہیں اور اس کے ساتھ ملکم ٹو دے شو جی ان کے ساتھ شوکر دلی عوان صاحب ہیں پی ٹی اے کے انماع ہیں لیڈرز ہیں ملکم ٹو دے شو جناب کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے ساتھ اشار خان صاحب ہیں آئی ڈی کے بلڈرز ہیں یہ بھی اور آل پختون اسیسیشن کے چیئرمن بھی ہیں اور خالص خان صاحب ہم آئے ساتھ ہیں ان سے ہم نے بڑا خوبصورت سنفیانہ کلام سنا ہے اور دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ ان کو تکلیف دیں گے اور اس سے پہلے کہ ہم امانوں کی طرف آئیں دوبارہ تو خالص خان صاحب آپ سے ترخواست کریں گے کہ ہمیں پھر کوئی اپنا کلام سنے یہ کلام کے ساتھ سا رہے تو خواست کریں گے پ علاہabi پیش ریخ ، جامще دموتی ہے شایئر کرتے ہیں اگر کری幹嘛 مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے ہیں چھولی میری پھر جاتی ہے آج رنگ ہے ریما رنگ 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 ہے رہے مانا رنگ ہے میں ہوں خواجہ توری باندھی موہے رنگ چڑھا دے کب سے کرتوں بلتی خواجہ موہے بھاگ جگہ دے بھاگ جگہ دے بھاگ جگہ دے آج رنگ ہے ریما رنگ ہے یہ آج رنگ ہے ریما رنگ ہے یہ موہے مان بھایا نظام و دین آلیا موhmumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum مرمان بھائیو رنگ دے آج رنگ ہے ری ماں رنگ ہے ری آج رنگ ہے ری ماں رنگ ہے ری 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 آج رنگ ہے ریمان رنگ ہری آج رنگ ہے ریمان رنگ ہری آج رنگ ہے ریمان رنگ ہے مہین جو ایک میں تبا پر آپ نے امیدہ محزوز کیا اپنے خوبصورت صوفیزم قرام سے ماشاءاللہ آگا شراد صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی عید کیسے گزی دو دن آپ نے عید کیسے گزارے اتنے مصروف زندگی اور یہ خاص طور پر جو گنسٹرکشن کے کام ہوتے ہیں عید پہ تو بندہ ہر وقت مصروف ہوتا ہے اور روزے آئے ماشاءاللہ اللہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے آدمی کو موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا نماز پڑھنے کا ترابیان پڑھنے کا پھر بچوں کے تاتھ عید ماں باپ کے تاتھ بہن بہنیوں کے تاتھ تو کیسا فیلنگ ہوئی آپ کی ایت دفعہ عید پہ کی وجہ سے جی کیونکہ ہم لیٹ اٹھنا لیٹ سونا رمضان میں وہ بڑا مزہ آ رہا تھا ہمیں تو 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 سارا سسٹم آج دو دن پہلے جب عید آئی عید کے دن ہم نے صبح اٹھنا پڑا جب عید کی نماز کے لیے جی تو بڑا مشکل تھا ہمارے لیے اٹھے مگر اٹھ کے عید کی نماز پڑی آئے گھر میں سیمیاں بنی ہوئی تھی ماشاء اللہ نمازی کے پاس ہوں گاؤں چلے گئے اچھا بڑا جب محل ہوتا ہے گاؤں میں لوگ بچے اپنے رشتہ دار اپنے رشتہ دار اپنے رشتہ دار اپنے عید مبارک بیراتے میں سے جو ہے نا کمزور پستی والے بندے تو ایسی کہ زیادہ عید ملنے کے ممار ہو جاتے ہیں بڑا بڑا جو ہے کہ اپنے فیملی میں دوستوں کے ساتھ جن لوگوں کو بندہ چھے چھے ماہ ایک ایک سال نہیں مل پاتا عید پہ چولو باہت جاتے ہیں ساری ناراض کیا ہے ایسا ہے کہ جو مجھ سے نراض بھی ہے میں اس کے پاس بھی خود جاتا ہوں جاکہ ان کو منواتا ہوں کہ اگر مجھ سے گلتی ہے میں مرد کرتا ہوں ان سے میں کہتا ہوں بیٹھیں کٹھے بیٹھیں یہ روز روز دن نہیں آئیں گے یہ پتن یگلید ہم آئیں رہیں نہ رہیں آپ رہیں نہ رہیں آئیں جو خوشی ہے کٹھے مل کے منائیں یہ دیکھیں جی اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے نا یہی تو پیار محبت کا درس ہوتا ہے یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے جہاں آپ مسجدوں میں جاتے ہیں اور نارمالی نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ بہت زیادہ ترابیوں پر ہر نماز پر کوئی نہ کوئی آپ کو محلے کا بندہ شہر کا بندہ علاقے کا بندہ ہواں ملتا ہے تو ایک بڑا روحانی سا منطر ہوتا ہے صحیح بات ہے آدمی کا دل بھی کرتا ہے کہ وہ جو انجوائک کرے گو کے گھرمیوں کے روزے بڑے سخت ہوتے ہیں یہ نماز بھی ہمارے لئے اگر دنیا داری میں بھی دیکھے تو اس لئے یہ رکھی گئی ہے کہ جائیں محبت کا سبب ہے اپنے بھائیوں سے دوستوں سے ہو سکتا آپ نہیں مل پاتے ہیں جا کے ملیں آپ نے دکھ درد بانٹے ان کے ساتھ شیئر کریں تو رمضان تو سمجھیں کہ یہ سل لگی ہوئی تھی دکھ درد بانٹے جا رہے تھے غریبوں مسکینوں کی خیال رکھا جا رہا تھا ہر ایک پاکستانی مسلمان جہاں جہاں بھی ہے اس نے اب بڑھ چڑھ کے اس رمضان میں حصہ لیا اور ہر ایک ساتھی جو مساکین تھے فقرہ تھے اور ان کا حاصل خیال رکھا ہے یہ ایک مڈی امپورٹنٹ بات آپ نے کی شکت بات ہے آپ بتائیں کہ خاندو بھئی یہ جو پی ٹی آئی کے ریفرنس سے عید آپ کی کیسی گزری اور ماشاءاللہ حکومت کو بھی ایک سال تقریبا ہونے کو آیا ہے خان صاحب نے بڑے وعدے وعدے بھی بڑے کیے تھے اور لوگوں کو بات آگے انشاءاللہ آپ کو سستی چیزیں دیں گے ریل پیل ہو جائے گی ہر چیز آپ کو سستی ملے گی بڑا اچھا ہوگا تو بڑی اچھی عید ہی دی انہوں نے عید میں ماشاءاللہ پٹرول کی قیمت بھی بڑھ گئی دیکھیں بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک اور پوری قوم کو عید مبارک پوری امت مسلمہ کو عید مبارک رمضان کا مہینہ چونکہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے سو ہم سب نے بڑی برکتیں سمیٹی نماز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو سب سے بڑی جو خوبصورت بات نماز میں لگتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و آیاز تو میں نماز میں جب کبھی جماعت کے ساتھ شریک ہوتا ہوں مسجد میں جاتا ہوں تو مجھے یہ چیز دیکھ کے اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں نماز کے اندر سب سے دیکھیں کہ وہاں پہ مل جل کے پورے اہل محلہ ایک شہر کے لوگ اس میں مزدور بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں عمراء بھی کھڑے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں مساوات بھی سکھاتی ہیں اور یہ برکتو والا مہینہ تھا جانے کا ہمیں بڑا دکھ ہے چونکہ اب روٹین بن جاتی ہے سہریوں کی ہاں جی افتاری ہوگی اب تو بڑا محول ہے نیجی سہریوں ہو رہی ہیں پہلے ایتھی افتاریوں نہیں ہوتی سہریوں ہوتی ہیں کبیوز ریسٹورنٹ میں ایک اجابی سما بندہ ہوتا ہے تو نیکیاں برکتیں ساری چیزیں تو مہینے کا جانے کا ہمیں دکھ ہو رہا ہے عید پہ تو سیلیبریشن بڑی زبردست رہی یہ عید پہ رمضان جانے کا دکھ ہو رہا ہے یا پیسے جانے کا کیونکہ میری بھی تو دی جاتی ہے نا بچوں کو میں یہ سمجھتا ہوں جی میرے ساتھ ہر رمضان جانے کا مجھے پرسنلی بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ معمولات اب اس طرح ایڈجیسٹ ہو گئے ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں یہ چلتا رہنا چاہیے یہ شاید چونکہ ایک اسلام کا حکم ہے کہ وہ تیس دن کے روزے فرض کیے گئے دل تو کرتا ہے کہ وہ شاید چھ مہینے کیونکہ تو بھی کم ہیں تو بہت ساری برکتیں ہم نے سمیٹھی عید کا دن بڑا خوبصورت گزرا میں نے عید کے دو دن تو اپنے کشمیر میں گزارے تو وہاں پہ تو ویدر بھی اچھا تھا موسم بڑا اچھا بڑا سوارا موسم ہوگا یہاں تو بڑی گربی ہم لوگ چونکہ اسلامباد رہتے ہیں تو جب کشمیر جاتے ہیں دو دن تین دن کے لیے جاتے ہیں تو اپنے تمام تعلق دار لوگوں سے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جا کے ہم لوگوں سے جب ملتے ہیں اپنی کانسٹوچنسیز میں جاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بڑا بیزی گزرا ہمارے دو دن بڑے بیزی گزرے ہیں دیہاد میں کیا ماحول ہوتا ہے عید کا اور وہاں پہ لوگ اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں شہروں میں ایک الہدہ طریقہ ہے شہروں میں لوگ ویسے عید کے دن سوتے ہی رہتے ہیں عید کے دن سوتے ہی اُسار دیتے ہیں اسلام برک کے والے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں عیدیں بڑی ویران اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ یہ شہر ایسا ہے کہ جو ڈیفرنٹ ایریا سے لوگ آتے ہیں یہ نیامات بڑا شہر ہے دو پہ سارے لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو خاصی ویرانی ہوتی ہے لیکن دیاتو میں جا کے تو تمام آپ دیکھا نا کہ بیرون ملک سے لوگ آ رہے ہیں اپنے شہروں سے لوگ خوشحال جو شہر ہوتے ہیں پجابی کا گناہ نا ہر دن ساڑے عید ونگر تھا 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 بڑے شہر ہیں ہی تھے سارا محول اید و شہرات والی ہوتا ہے پورا سال ریسٹورنٹ بھی بڑے ہوتے ہیں کانے پینے کی تھی بھی بڑی ہوتے ہیں لوگ جائے بھی کرے ہوتے ہیں میرا کہیں سیمیاں سیمیاں یہ چیزیں گے بشہ ہوتی ہیں وہ گزشتہ کچھ دنوں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے رمضان کے دوران تو آغا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یار اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں اس شہر میں رہتے ہیں ہمارا تو ہر روز اید اور ہر روز برات ہے اچھا کھانے کو ملتا ہے اچھا پینے کو ملتا ہے یہ اید کا اید کا یہ کنزپ ہے جب آپ اپنے دہاد میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ لوگوں کا میار زندگی دیکھتے ہیں تو وہ صحیح اتنا بہتر نہیں ہے ان کے لئے سال میں ایک دن آتا ہے ان کے لئے سال میں ایک دن آتا ہے تو ان کی مدد کرنا ان کا خیار رکھنا اپنے ملازمین کا خیار رکھنا یہ بسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزے اور یہ عیت رکھی ہیں یہ اس وقت تک سے رکھی ہے کہ خالی آپ نمادیں پڑھ لیں اور روزے رکھ لیں اس کے پیچے بہت بڑی فلسفی ہے اس کے پیچے بہت بڑا مقصد ہے اس میں لوگوں کو احساس دلانا ہے کہ دیکھیں یہ وہ دین ہے جس میں اللہ آپ کو ربارد دیتا ہے ایدیاں دیتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں جو سکھی لوگ ہیں رمضان کے بعد اللہ میں خود کہا کہ یہ آپ کا انام ہے اور اس انام میں آپ سب کا خیار رکھیں آپ بتائیے گا انشاءال خاندہ آپ بتائیے کہ اید تو آپ کے راقے میں ایک دن پہلے ہی ہوگی بہت شکریہ میری طرف سے آپ لوگوں کو پورے ملک کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں سب کو میری طرف سے اید مبارک آپ کو بھی اید مبارک خیار مبارک بات یہ ہے کہ اید کی خوشیاں سال میں دو دن اید کے ہوتے ہیں لیکن میں ادھر ایک بات کہنا پسند کرتا ہوں وہ ہمیشہ میں اس ملک میں ریاست کے اندر رہنے والی مخلوق کے لیے ہمیشہ امن کی دعا کرتا ہوں بے شک جو ہمارے ملک میں بدمزگی بھیلی ہوئی ہے بد امنی جی اللہ تعالی اس نجات سے اس سے ہمیں نجات دلائیں جی اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ میرے بھائی پی ٹی آئی والے میرے ساتھ بیٹھے ہیں آپ نے ایک سوال کیا میں ان کے توسط سے ہی کہوں گا کہ اپنے ہائی کمانڈ سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک الزام تراشیوں سے دور رہو پہلے تو آپ مہمان تھے درنے دے رہے تھے ہم برداشت کر رہے ہیں اللہ کے بندو اس ملک میں کوشش کرو کہ اللہ تعالی ہر دن عید کا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کمیٹمنٹ کیے تھے غیر ارادی طور پر یا جو آئے آپ لوگوں نے وہ ٹھیک ہے ہم یہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو برداشت کرنا جذبات سے کام نہیں لو جوش سے کام نہیں لو ہوش سے کام لو اور یہ جو دیکھو ہم یہ اسمبلی میں چند لوگوں کو بیچتے ہیں جی بائیس کروڑ عوام کی نمائندگی تین ساڑے تین سو لوگ کر رہے ہیں جی اور وہ ایک دوسرے کے الزام تراشیوں پر کوئی یہودی کوئی ڈیزل کوئی چور کوئی ڈھاکو مختلف نامہ سے بلاتے ہیں آپ لوگ اگر اپنی گریبان ایک دوسرے سے پھر آگے ہم یہ ایک آنمی سٹیبلیٹی کس سائٹ سے جو ہے نا ہم اس کی گروت جو ہے نا لے گے جائیں گے اصل ہی تو وہ ہے اصل خوشحالی تو وہ ہے کہ آپ کی روٹی سے ہی چلتی ہو آپ کا گھر سے ہی چلتا ہو اب اس عید میں بہت سارے لوگ جو ہے نا ترپ رہے تکلیف کے اللہ کرے ہمارا ہماری نیک خواہشات آپ لوگوں کے ساتھ ہے اپوزیشن کو آپ لوگ برداشت کرو بدکسمتی سے جو نہیں کر رہے ہو اور اللہ آپ لوگوں ہمیں تسلیم کرنا ہے اداروں نے عوام کو تسلیم کرنا ہے یہ ہی ہماری ہی دے یہ ہی سبق دے رہی ہے کہ سب مل کر کریں سارے آگے بڑھیں کہ اداروں کو ہمیں برداشت کرنا ہے اور اداروں نہیں مل کے ایک ملک کو اس بات میں لاجکلیوے سے بہت زیادہ وزن ہے میں نے جو بات کہی آج کی حال دیکھو اگر ہم اداروں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے اور اگر ادارے ہمیں برداشت نہیں کر رہے یہ بھی غلط یہ بھی غلط ہے اللہ کرے کہ کبھی نہ کبھی تو ہوش کے نہ ہون لینے یہ بھی غلط ہے اور یہی ٹاوڑا دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرو صحیح باقی جو آپ کے امارے لئے انٹرنلی بھی پرابلم ہے ایکسٹرنلی بھی پرابلم ہے اب ہم اگر خود آپس میں متفق نہیں ہے تو ہم عید منا رہے ہیں لیکن در پردہ جو ہے نا اس کے سین جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خوش ہیں وہ تھوڑے مناریٹی میں ہیں مطلب گلے گلے ملنے کی عید نہیں یہ دل ملنے کی عید آپ سے میں یہ پوچھتے ہوں کہ آپ لوگوں نے لوگوں کے لئے عوام کے لئے کیا سہولیات جو ہے نا آسان طریقے سے تاکہ وہ حاصل کر سکیں جو ہے نا سہولیات سے وہ بیرماند ہو سکے بدقسمتی سے میں اس کا جو بدقسمتی سے ایک بدمزگی کا تسلسل جو تا ہے وہ آگے بھی اصل میں ہم خود بدمزگی کے شکار ہو چکے ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے دیکھو ملک کے اندر ریاست کے اندر رہنے والے مخلوق کے بارے میں خیر کا سوچنا یہ بنیادی جو ہے نا یہ ریاست کا فرد ہے کہ عام عادی حقوق العباد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادت سے روزوں سے نماز سے جنت ملے گا بلکل جی اور خدمت خلق سے آپ کو میں ملوں گا بلکل اگر ہماری نیت سوچ اور ہم سب نے ایک دوسرے کاروباری ہو گورنمنٹ کے اپوزیشن ہو ادارے ہو ایک دوسرے کو برداشت کیا پیار والے ماحول میں ہم آگے بڑھے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کامیابی کی خیرن جو ہے نا شکر طفان صاحب یہ پی ٹی اے کی پہلی عید ہے ماشاءاللہ گورنمنٹ کی پہلی عید تی اے اور بڑے سعودی رہے ہیں جو ماشاءاللہ کافی بات بھی ہوئی ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عید کی خوشیاں دوبالہ ہوں یقینی طور پر انہوں نے بھائی نے جیسے بات کی کہ اس گورنمنٹ کا کامیاب ہونا اس ملک کی کامیابی ہے کیونکہ یہ امید خان صاحب اور یہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ جو ہے پوری قوم کی امید ہے ایس ایک بزنس مین آپ کیا فرش ایس ایک بزنس مین جو ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم بڑے پور امید ہیں ٹھیک ہے ہم نے نونلیق کا دور بھی دیکھا ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی عزمان لیا اب پیٹی آئی کو تھوڑا سا ٹائم تو دیں اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب جس سپیڈ سے چل رہے ہیں انٹرنیشنلی آپ کا مرال کتنا بلند ہوا ہے ہمارے پرائم نسٹر کو رسپیکٹ مل رہی ہے اسے سنا جا رہا ہے اور جس انداز میں وہ جا کے بات کر رہا ہے اس کی بارڈی لینگویج آپ دیکھیں اور آگے لئے سننے والے کا انداز دیکھیں تو آپ دیفنیٹلی پاکستانی ہونے کے حصیت سے فخر محسوس کریں گے اس بات پر جہاں تک اکانومی کی بات ہے تو اکانومی کبھی اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس کے اندر ریفارمز آ رہے ہیں بیسیکلی ہماری پارٹی اس وقت جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور فنانس کیارنٹ پر ان کا ہے کہ کرزے سے جان چھوڑائی جائے اصل بات یہ ہے کہ کرزے سے اور ہم جو اپنی ملکی مسنوات ہیں ملک کی جو انڈیجنلس چیزیں ہیں ہمارے ملک میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر اپنا اثر کریں اور اس پہ ہم جو انا توقع کریں اور اپنے خراجات کم کریں اور جو باہر سے جو مہنگی پورتائش جو اشیاء ہیں ان کی امپورٹ کم کریں اور جیسے کہ گورنمنٹ بھی کہہ رہے گی کہ ہم پیٹ پہ پتھر باندیں گے تو پہلے وہ خود پیٹ پہ پتھر بانیں عوام بھی انشاءتہ ان کے پیش ہوگی کہ ملک ہے تو ہم ہے میں ایک چیز گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ جو اس سے پہلے ادوار میں ہوتا تھا جی کہ باہر سے آپ کرز لیتے تھے اور وہی کرز جو ہے آپ کا منی لارڈنگ کیا ہے وہ منی لارڈنگ کی طریقہ وہی پیسہ آپ کا باہر جاتا تھا کبھی میں فیر اپارٹمنٹس کری دے جا رہے ہیں کبھی سویس ایکاؤنٹ بھرے جا رہے ہیں ایک چیز میں گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ قومی خزانے کے اوپر جو لوٹ تھی بہت لوٹ بند ہو گئے یہ اب اگر جو کرزہ آ بھی رہا ہے تو وہ انشاءاللہ اس قوم کے لیے خارچ ہوگا اور جو کرزے ہیں اس کو اتارنے کے لیے خارچ ہوگا بزنس مین کی حیثیت سے بھی ہم کہتے ہیں ہم بہت پر امید ہیں چلیے آگا شراغ صاحب جورب نے کہہ دیا ہے کہ آپ تو نان آپ تو نان فائلر کو پراپرٹی چیزی کی اجازت مل گئی ہے آپ تو بڑے مزی ہو گئے ہیں آپ کے کربار چمکیں بڑے اچھی ہی ہے لی. نم چاہی مل پڑے بھائی ہم بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں نے تو اپنے ویوز دے دیے پھر ہم خالد کے پاس جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارا خوشیوں کا دن ہے ہم ایک ہو جائیں اس ملک میں ایک لین میں چلیں ایک پینل میں چلیں جس وقت یہ خوشیاں ہیں خوشیاں بہت کام آتی ہیں ایسے دن ہم اس طرح منائیں کہ ہم بالکل ایک ہیں ہم دشمن کو اپنے محالفین کو یہ جواب دیں ہم جو بھی ہیں ہر خوشی گمی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں پالٹی بازی سیاست بلکل یہاں آج کے دن ہوں آگا صاحب آئی کیا خالد آپ ہمیں بتائیے گا اب جیفر کے بریک کا وقت بھی قریبا رہا ہے تو میں خالد سے یہ میسیج لینا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو عید ہے اس کے لیے آپ کا میسیج دینا چاہتے ہیں سمیہ ابھی ایک بریک کا جا رہا ہے بریک کے بعد دوبارہ بریک کے بعد دوبارہ بریک کے بعد دوبارہ